بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویوورز میں ہوں بشر آپ کے اپنے چینل فوکس اٹ کے ساتھ آج کو جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ارتکویک سیف ہوم یعنی کہ زلزلہ سے محفوظ گھر تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس جیسی یوسفل اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے کسی بھی ٹائپ کی بیلیڈنگ ہو کمیرشل ہو یا ریزیڈینچل ہو اس کے سٹرکچر میں سبسکر مین چیز اس کی ورٹیکل سپورٹس ہوتی ہیں اگر سٹرکچر کی ورٹیکل سپورٹس سٹرونگ ہوگی تو آپ کی بیلیڈنگ بھی سیف اور سٹرونگ ہوگی آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ گھر سے ریلیٹڈ ہے تو گھر میں جو سبسکر مین چیز ہے ورٹیکل سپورٹس میں وہ اس کی دیوارے ہیں تو آج ہم والز پر ڈسکس کریں دیوارے بنانے کے لیے فرسٹ کلاس برکس یوز کریں تھرڈ کلاس ہرگز مت لوڈ بیرنگ والز مینیمام نائن انچز تھک ہونی چاہیے لوڈ بیرنگ والز وہ ہوتی ہیں جن پر آپ کی سلایب یا بیمز جو ہیں وہ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کنٹریکٹر یا میسن کو کہیں کہ وہ دیوار بناتے وقت اینٹ سیدھی لگا رہے ہیں برک ورک کرنے کے لیے موٹر کی ریشو 1.5 یا 1.4 رکھنی چاہیے برک کی ہوریزنٹل لیئرز بلکل لیول میں ہونے چاہیے یعنی کہ سیدھی ہونے چاہیے ورڈیکل چوائنٹس موٹر سے بلکل پورے فیل ہونے چاہیے نہ کہ میسن جو ہوتے ہیں وہ صرف آگے سے فیل کرتے ہیں وہ پورا فیل نہیں کرتے وہ بلکل پورے فیل ہونے چاہیے ہوریزنٹل لیئر میں موٹر تھکنیس 9mm to 12mm ہونے چاہیے اور ورڈیکل چوائنٹس میں بھی ایکول ہونے چاہیے ورڈیکل چوائنٹس ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہونے چاہیے برک ورک پرپر بارڈ کی شیپ میں ہونے چاہیے ورڈیکل چوائنٹس ایسے ہونے چاہیے جیسے سٹیر سٹیپس ہوتے ہیں ون برک تھک یعنی کہ ساڑھے چار انچ تھک وال کے لیے موٹر منیموم 1.4 کی ریشو میں یوز کرنا چاہیے یہ چار کام ہر بندہ دیکھ بھی سکتا ہے چیک بھی کر سکتا ہے اور کروا بھی سکتا ہے اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کا گھر 99% انشاءاللہ زلزلہ سے محفوظ رہے گا باقی بندہ صرف کوشش کر سکتا ہے ہونا تو وہ ہے جو منظور خدا ہے شکریہ اللہ حافظ